ہر دفعہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ روٹی چاول آپ سب کو اسلام عرض کرتی ہے اور نئے آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے گھروں میں رحمتیں برکتیں خوشہ دار اس کے علال صحت اسلامتی والی زنگی اور اولاد کو نیک لائک کرے اور ہم سب کے لئے صدقہ جاریہ بنا دیں اور اللہ پاک ہم سب کو حج اور عمرہ کی سعادت نصیب کرے اور خاتمہ ایمان پر کرے آمین سو مامین تو آج جو میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چکن ون بائٹ لنچ باکس اور وہ بھی میرے سٹائل میں تو اگر آپ نے میرا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دیں لائک اور شیئر کرنا مت بھولئے گا اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ریسپی آپ بہت آنے دیکھ سکیں اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو پلیس مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کے لیے آپ میرے ساتھ رہیے گا تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں ون بائٹ چکن لنچ باکس کی پریسپی آپ نوٹ کر لیں چکن بون لیس لیا ہے میں نے تقریباً جو ہے یہ ہے تین سو گرام اور گندم کا دلیا ہے جسے ویٹ پورج بھی کہتے ہیں یہ میں نے لیا ہے تقریباً آدھا کپ کے قریب لیا ہے میں نے اور دہی فریش دہی گھر کا بناوا لیا ہے یہ بھی آدھا کپ لیا ہے میں نے اور ایک عدد میں نے انڈا لیا ہے اور لال مرچ پسیو میں نے لیا ہے ون ٹیبل سپون لی ہے پسیو لال مرچ زیرا جو ہے وہ میں نے لیا ہے ڈیر ٹیبل سپون کے برابر اس کو میں نے ہلکا سا طوے پہ پہ پہلے سینک لیا ہے کیونکہ اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ بہت زبردست ہو جاتا ہے اور نمک جو ہے وہ ہس پہ ضرورت ہس پہ ذائقہ لینا ہے یہاں پہ میں نے ون ٹیبل سپون کے قریب رکھا ہے لیکن ہس پہ ذائقہ نمک ہی لینا ہے اور یہ سارے ٹوٹل انگریڈینٹس ہیں اس میں ویٹ پوریج ہے ہاف کپ ہے ہاف کپ جو ہے وہ فریش دائی ہے اور تین سو گرام جو ہے وہ بون لیس چکن ہے اور ایک ادد انڈا ہے اور نمک ہس پہ ذائقہ ہے ہس پہ ضرورت ہے اور لال مرچ ہے ون ٹیبل سپون اور زیرا ہے بھنا ہوا ڈیر ٹیبل سپون اب سب سے پہلے میں نے چوپر میں زیرا ڈالا ہے اور گندم کا دلیا جو ہے وہ ویٹ پوریج وہ ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کو میں نے مکس کر لینا ہے اور ایک پاورڈر فارم میں اس کو تیار کر لینا ہے اگر تھوڑا سا موٹا رہ جائے تو کوئی بات نہیں ہے اس سے اور اچھا ٹیسٹ آئے گا بلکل باریک نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں موٹا موٹا بھی کوٹ لیں تو بھی بہت اچھا اس کا ٹیکسچر آئے گا اور بہت اچھا ٹیسٹ بھی بنے گا تو یہ پیس کے میں نے زیرا اور جو ہے گندم کا دلیا میں نے پیس لیا ہے اور ایک بول میں ڈال دیا ہے اس کے بعد بون لیس چکن جو میں نے رکھا تھا تین سو گرام اب اس کا کیمہ بنا لینا ہے اس کا بھی سوفٹ سا جو ہے وہ میتھر تیار کا لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے اس کے اندر انڈا بھی توڑ کے ڈال دیں گے کیمے میں تاکہ یہ اور اچھا سا میٹیریل اس کا تیار ہو جائے جیسے کہ میں آپ کو بتاتی رہتی ہوں کہ انڈے کو میں ہمیشہ بلینڈ کر لیتی ہوں چیزوں کے اندر ہی مکس کر لیتی ہوں اس سے یہ ہے کہ سمیل بلکل نہیں آتی اور بڑا اچھا ٹیسٹ بھی آتا ہے اور اب میں نے دہی بھی اس کے اندر ڈال دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ لال مرچ بھی ڈال دیا ہے اور نمک بھی ڈال دیا ہے اور جو انگریڈینٹس سارے بتایا تھے وہ سارے میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے اور ساری چیزیں بنا کے یہ دیکھئے ایک اچھا سا سوفٹ سا جو ہے وہ پیس سا بن گیا ہے اور اس کو ہم نے مکس کر لینا ہے جو ہم نے گندم کا دلیا زیرے میں تیار کیا تھا پاودر بنایا تھا اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے اور اس کو تیار کر کے اس کو آپ نے رکھ دینا ہے فریج میں تاکہ یہ سیٹ ہو جائے اور جب یہ سیٹ ہو جائے گا تو اس کے بعد اس کی ہم شیپ بنائیں گے اور اس کو تیار کریں گے اور اگر آپ کو جلدی ہے بنانے کی اور ٹائم نہیں ہے آپ کے پاس آپ بنانا چاہتے ہیں تو کون فلاور اس میں تھوڑا سا مکس کر کے پھر اس کی شیپ بنا لیں اور تیار کر لیں تو فریج میں میں نے اس کو دو تین گھنٹے کیلئے رکھا تھا اب اس کو میں تیار کر رہی ہوں اس کی شیپ بنا رہی ہوں ون بائٹ کی شیپ آپ ڈیفرنٹ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں جس طرح آپ کو پسند ہے اور جیسے کہ میں نے بتایا ہے کہ اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں اور آپ نے فریج میں اس کو نہیں رکھا ہے اور ڈیلا ڈیلا سے مٹیریل ہے تو آپ اس میں کون فلاور بھی ڈال سکتے ہیں یا ہلکا سا ہاتھ پہ آئل لگا کے تو اس کو جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ شیپ میں آپ تیار کر سکتے ہیں اس کو اور اس کے بعد جو ہے یہ سارے میں نے بنانے شروع کر دیئے ان کی شیپ بنانے شروع کر دیئے اور اس طرح سارے میں نے تیار کر لینے ہے اور جتنا مجھے ضرورت ہوں گی میں اتنے ہی بناؤں گی تو آئل جو ہے وہ رکھا ہوا تھا آئل ہمارا گرم ہو چکے آنچ جو ہے وہ اس کی ہلکی کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہے وہ چکن جو ہے ہم ڈالنا شروع کر دیں گے اور آنچ ہلکی ہی رکھنی ہے تیز نہیں رکھنی کیونکہ اگر آنچ تیز ہوگی تو یہ اوپر سے تیز رنگ کے ہو جائیں گے اور اندر سے کچھ رہ جائیں گے تو اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ کر کے میں نے سارے جو ہے وہ چکن بائٹس جو ہیں وہ میں نے اس کے اندر فرائی پین میں ڈال دینی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے اُلٹتے پلٹتے رہنے آنچ پھر بھی ہلکی ہی رکھنی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے سارے اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور آپ ان کو اُلٹتے رہیں گے پلٹتے رہیں گے اور دیکھتے رہیں گے ساتھ ساتھ اور اس کو جو ہے وہ ابھی بھی میں نے آنچ جو ہے وہ ہلکی ہی رکھی ہوئی ہے جس سے یہ ہے کہ یہ پھول بھی جائیں گے اور آپ کے اندر سے صحیح پک جائیں گے اور اس کی نشانی یہی ہے کہ ہلکی آنچ پہ کریں گے تو یہ پھولیں گے اور اگر آپ تیز آنچ پہ رکھیں گے تو ایک تو یہ بیٹھ جائیں گے دوسرا یہ ہے کہ یہ اندر سے کچھے رہ جائیں گے اور کلر بھی خراب ہو جائے گا تو ہمارے چکن بائٹس جو ہیں وہ تیار ہو چکی ہیں یہ دیکھئے کتنی زبردست اور کتنی کرنچی یہ تیار ہوئی ہیں اور اندر سے اتنی ہی سوفٹ ہیں اور بار سے کرنچی ہیں اور آپ نے دیکھا ہے کہ بہت ہی سمپل سی ریسپی ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو بزار سے لانے والا ہو چکن آلریڈی گھر میں ہوتا ہے اور گندم کا دلیا بھی تقریبا ہر گھر میں جہاں پہ بزرگ ہوتے ہیں وہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور آج کل تو لڑکیاں بھی جو ہے وہ ڈائیٹ کے لیے جو ہے وہ ویٹ پورج کا استعمال کرتی ہیں تو اس لیے اویلیبل ہوتا ہے اور میں ہمیشہ جو ہے نئی نئی ریسپیز آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی رہتی ہوں اور میری جو نئی سیکھنے والی بچیاں ہیں میری پیاری بچیاں جو سیکھنا چاہتی ہیں اور میں ان کو سکھاتی ہوں اور میں یہی کرتی رہوں گی انشاءاللہ اپنی ریسپیز جو ہیں وہ آپ لوگ کے ساتھ اور ڈیفرنٹ ٹپس جو ہیں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرتی رہوں گی اور نئی نئی معلومات بھی دیتی رہوں گی ککنگ ککنگ سے بھی متعلق اور ویٹ سے متعلق بھی انشاءاللہ اور ہیلتھ کے متعلق بھی آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ ٹپس شیئر کرتی رہوں گی انشاءاللہ تو میری ہمیشہ سے یہی کوشش رہی ہے کہ کم بجٹ میں آپ کی اچھی اور میاری چیز بن جائے اور آپ کو کوئی بھی مشکل پیش نہ آئے کوئی پریشانی نہ آئے آپ پہ اور آپ کا بجٹ بھی بالکل خراب نہ ہو کم بجٹ میں اچھی اور میاری چیز آپ کے لیے کوشش ہوتی ہے کہ ریسپی لے کر آؤں اور آپ تیار کریں اور آپ کے گھر والے بھی آپ سے خوش ہوں اور آپ کی تعریف کریں تو آسان ریسپی لاتی ہوں اور اس کے باوجود اگر کچھ سمجھ نہیں آتی تو آپ مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتایا کریں پوچھا کریں مجھ سے جو سمجھ نہ آئے ریسپی سے متعلق یا کچھ نیا سیکھنا چاہتے ہیں کچھ سمجھ نہیں آرہا تو بھی مجھ سے آپ جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اور اپنے جو ہے کومنٹ دے سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ کی رائے میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے مجھے آپ کی رائے کا ہمیشہ سے انتظار رہتا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس مجھے کومنٹ باکس میں لازمی بتائیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا زندگی رہی تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ